کرے تجھے پیچھا میں ایدہ وقت اسلامی تیری دھوم مچی ہو صلو علی الحبیب دعوت اسلامی امیر علیہ السنت کی برکت چلا رہی ہے ایک نورملی طور پر ہم سے گھر نہیں چلتا ہم سے دکان نہیں چلتی تیوری تیری دنیا بھرکت میں اتنے اسلامی بھائی اور ترہ ترہ کا مزار ترہ ترہ کا انداز اور ساری قوم دعوت اسلامی کا موبش مابستہ ہیں ہمارے پر ہزاروں امپلوئی ہیں ان سب کو تنکھائیں دینی ان سب کو مشارعہ دینے اماموں کو مشارعہ دینے درستین کو علماء کو مشارعہ دینے ایک ہی تنکھا ایک ہی سیلری اس کے پورے گھر کو افک کرتی ہے اگر ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ادر امپلوئی ہے وہ ایک اسلامی بھائی نہیں ہے اس کا بیٹا تو اس کے بچوں کی امی تو اس کی ماں اس کا باپ سب پل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے بڑھ کر تو ویلفیر ہے تو بتا دیجئے ویلفیر کس شے کا نام ہے دعوت اسلامی اس انداز سے لوگوں کے گھروں کو کس طرح مطلب کے سنبھالے ہوئے ہزار و خاندان دعوت اسلامی کے تحت پل رہے ہیں الحمدللہ لیکن ہم انہیں اس طرح کے ویلفیر نہیں کرتے کہ جنب یہ لے جاؤ ضرورت مندو لے جاؤ نہیں یہ کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر پھر اگر ہمارے پر ڈونیشن ختم ہو جائے گا تو ان کو سیلیری تو ہمیں دینی دینی ہے انہوں نے تو کام کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں عالم بن رہے ہیں ان کو تین ٹینک میں خانہ کھلانا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاول کا آٹے کا آرنج کر کے ہم نے اپنے طلبہ کو کھلانا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہماری رسپانس ایمیلیٹی ہے اور یہ کوئی کسی کا پر احسان نہیں ہے یہ ایک رسپانس ایمیلیٹی ہے کام ہے جب ایک کام لیا ہے کام ایک میرا اٹھایا ہے اور اتنا بڑا جب ایک سو دس جامعیات چلا رہے ہیں سارے چھے سو سے زیادہ مدارس المدینہ چلا رہے ہیں دوہزاروں کے اماموں کی تنکھائیں جا رہی ہیں تو اتنے پینتی سے زیادہ شعبوں میں کام ہو رہا ہے جیلوں میں کام ہو رہا ہے قیدیوں کی خیرکوائے کرنی ہوتی ہے یہ سارے کام جب کرنے ہیں تو اس کے لئے دیفینیٹ ہے اسی طرح ہم ڈونیشن کرتے ہیں اور ہمیں ملتا بھی ہے جو دینے والے دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں فطرہ دیتے ہیں اپنی خالے دیتے ہیں پیسہ بھی جو اگر آپ دیتے ہیں تو کونسا آپ کا دے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ہمارے دیوے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر دیتا بھی رب ہے تو خرچ کرنے کا فرماتا بھی رب ہے اور خرچ کرنے کی توفیق دیتا بھی رب ہے اور خرچ کرو تو سواب دیتا بھی رب ہے ہمارا کریکٹر کیا ہمارا کردھار کیا کچھ بھی تو نہیں بیٹھے بیٹھے سواب کمار ہیں تو اللہ کی رحمت دیئے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے حیصہ ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں تو ان کی قسم بخل آ گیا اور کسی کے جے میں روپیہ ہوتا ہے آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اس کو سخاوت نصیب ہو گئی ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کا تعلق یہ دولت مند بننے سے نہیں یاد رکھئے گا سخاوت کا تعلق یہ دل سے ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا غریب آدمی بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے دروازہ کھلے دعوت اسلام ہم نے دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی تحریک ہے تمام سنیوں کی تحریک دعوت اسلامی جو بھی آ جائے چشتی ہو آ جائے سوروردی ہو آ جائے قادری ہو آ جائے دعوت اسلامی تو سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے الحمدللہ میرے امیرے سنگوں کا دعوان بہت بڑا ہے بہت بڑا دعوان ہے کوئی آ کر سمانے والا ہونا چاہیے یہ چپانے کے لئے تیار ہیں چپنے والے بن جاؤں زکاة فطرات عشر اور دیگر صدقات واجبہ کے لئے اکاؤنٹ نمبر 10000260 اور نفلی صدقات و عطیات کے لئے اکاؤنٹ نمبر 10000263 MCB کلوت مارکٹ برانچ برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے نام سے جمع کروائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد